ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جہاں ہم کچھ نئی اور عجیب و غریب خبریں اپنے ناظرین حاضرین کے لئے لے کر آتے ہیں اور اس طرح کی خبر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ بھی ایک عالمی ریکارڈ قائم ہو چکا ہے اور وہ خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہاتھ سے ٹائپنگ ہوتی ہے نومل ہی ہاتھ سے ٹائپنگ ہوتی ہے ہر کوئی سوچتا ہوگا کہ ہاتھ سے ٹائپنگ ہوتی ہے A B C D E F G H اپنے انگلیاں کو استعمال کرتے ہیں ٹائپنگ کرتے ہیں اور پریکٹس جب تک کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تمہاری ٹائپنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے لیکن اس میں کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہے یہ نومل ہی بات ہے لیکن اگر میں کہوں کہ ناک سے بھی ٹائپنگ ہوتی ہے یہ انٹرسٹنگ ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی تو یہی خبر ہے کہ ناک سے ٹائپنگ کرنے والا بھارتی شہری جن کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں ونوت کمار چودری ہے انہوں نے عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے ٹائپنگ کر کے جی انگلیش الہبیٹس کے جو ٹوئنٹی سکس لیٹرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے پچیس سیکنڈ اور پچیس اشاریا چھاسٹھ سیکنڈ میں ناک سے ٹائپ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے تو یہ چوالیس سالہ ونوت کمار چودری نے مازی میں بھی قائمم اپنی ریکارڈ کیا تھا اور انہوں نے ناک سے ٹائپنگ کر کے مازی میں ریکارڈ ریکارڈ بنایا تھا جس کو انہوں نے خود توڑ دیا ہے اور اب انہوں نے نیا ریکارڈ بنایا ہے وہ پچیس اشاریہ چھاسٹھ سیکنڈ کا ریکارڈ بنایا ہے خبر تھوڑی سی میں آپ کو لیٹیل بتا دا چلوں گے ونوت کمار نے پہلی بار دوزار تیس میں ناپ کی مدد سے ناپ کی مدد سے کم ترین وقت میں حروف ٹائپ کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ کارنامہ ستائیس اشاری آٹھ سیکنڈ میں انجام دیا تھا اب انہوں نے پچیس اشاریہ چھاسٹھ سیکنڈ کے ساتھ اپنا پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ریکارڈ قائم کرنے کے قوانین میں ضروری تھا کہ ونوت انگریزی حروف کے تمام چھبیس جو حروف ہیں ان کو عام کی بورڈ پر اس طرح ٹائپ کریں کہ ہر ایک الفہ بیٹ کے درمیان سپیس ہو ہم مبارک بات دیتے ہیں ونوت کمار صاحب کو کہ انہوں نے یہ عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے اپنا ہی پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کومنٹس کرنے ہیں ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو कیسا لگا اور کومنٹ ہم نے کیا کرنا کہاں کرنا ہے کدھر کرنا ہے یہ میرا کام ہے آپ کو بتانا آپ نے ہمارا ٹویٹر جو پیج ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کا نام جس کا ہم نے نام رکھا ہے پی اے سی اے سیف سٹیز اور ہمارا فیس بک پیج ہے پنجاب سیف سٹیز یہاں پر کومنٹ کرنا ہے یہاں پر ہمیں بتانا ہے ہم کیا بیتری لا سکتے ہیں کیا چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کی پسند کی چیزیں ہیں ہمیں بتائیں ٹیکنالوجی کی پوائنٹ آفیو سے اپنا فیڈبیک دیں آئیڈیا دیں جیسے ہم بہتری لاسکیں شو میں ہم اپنے مارنگ شو میں بہتری لاسکیں آپ کو کھولی شوٹ ہے ہم آپ کے کومنٹس کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کو بھر بک جواب بھی دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی کہ زبیر شارک کو اجازت دیں ملیں گے اگلے دن ایک نئے شو کے ساتھ کچھ عجیب اچھی اور بہترین باتوں کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ